بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اکلوتی بیٹی حضرت علی علیہ السلام کی رفیقہ حیات اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام حسین شہید کربلا علیہ السلام جناب زینب و امو کلسم علیہ السلام کی مادر گرامی اور نو اماموں کی جدہ ماجدہ ہیں آپ کی مشہور کنیت امو العائمہ امو الحسنین امو السبتین تھی مشہور القاب زہرہ و سیدہ سیدت النسائل آلمین ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت امو ابیہ بھی ہے آپ کا نور وجود نور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلقت کائنات سے پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا البتہ آپ کے ظاہری نمود اور شہود کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ آپ میراج رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برد سن پانچ بہست میں بتاریخ بیس جمادل ثانی یوم الجمہ مکہ موظمہ میں پیدا ہوئیں آپ کی ولادت کے وقت جنت سے ہوروں اور آسیہ بنت مزاہم مریم بنت عمران سفورہ بنت شعب کلسو میں ہمشیرہ موسیٰ کا آنا کتابوں سے ثابت ہے جاناب خدیجہ تلکبرہ کا بیان ہے کہ جو کہ میں نے اپنے قبیلے کے منشاہ کے برخلاف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی تھی اسی لئے میری قوم نے میرا بائیکارٹ کر دیا تھا میں نے ولادت کے وقت حسب دستور اطلاع دی لیکن کوئی نہ آیا اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوئی ہوروں اور پاک بیبیوں نے قابلہ اور دائیہ کا کام کیا بچی پیدا ہوئی رحمت العالمین کا گھر بکیہ نور بن گیا جناب سیدت و نصر عالمین میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ کو اصول تحذیب سکھائیں انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ اسمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم و اصول حاصل کیا کرتی ہوں کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین کعبہ و نماز ادا فرما رہے تھے ابو جہل جو حضرت عمر کا مامو تھا کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری گوبر بھری پشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ دی فاطمہ کو خبر ملی آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشتے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوجری ہٹا دی اور پشتے مبارک کو پانی سے دھو دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتائی بلندی عطا فرمائے گا تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجت القبرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی شادی میں جانے کے لئے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتا چلا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کپڑے نہیں ہیں ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا عرض کی مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی کیونکہ بابا جان فرمایا کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیاء ہے فاطمہ زیرہ صلی اللہ علیہ مادارجل نبوت میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ تنسائل آلمین کو جبکہ وہ کمسن تھی اپنی اکثر آگوش میں بٹھا لیا کرتے تھے ان کے لبوں کو بوسا دیتے تھے اس پر حضرت آشا نے کہا کہ جناب فاطمہ سلام علیہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے موں میں دے دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں جب میں میراج پر گیا تھا جبریل امین نے مجھے ایک سیب جنت دیا تھا میں نے اسے کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نکتہ وجود قائم ہوا اے آشا جب میں جنت کا مشتاک ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سنگتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں اسمت کوئی ایسی صفت نہیں جو کسی عمل پر موقف ہو یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے اور بدو فطرت میں عطا ہوا کرتا ہے ملائکہ انبیاء اور عصیہ خاص کے علاوہ یہ پاکیزہ صفت جن اہم شخصیتوں کو عطا ہوئی ان میں حضرت فاطمہ کو نمائی حصیت حاصل ہے علماء کا اتفاق ہے کہ جس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور بارہ امام دنیا میں ادایت خلق کے لئے بیجے گئے وہ سب معصوم تھے اسی طرح سنف نازک کے لئے حضرت مریم علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ تشریف لائیں وہ یہ دونوں بیبیاں معصوم تھی اور دونوں کی عصمت پر قرآن گواہ ہے اسلام میں عورت کا جہاد برد سے مختلف ہے اس لئے سیدہ عالم نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی زخمی ہو کر گھر تشریف فرماتے تھے تو پیغمبر کے زخمہ کو دلانے والی اور علی جب خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر آتے تھے تو ان کی تلوار کو صاف کرنے والی فاطمہ زہرہ ہی ہوتی تھی ایک مرتبہ نسرت اسلام کے لئے میدان میں گئی مگر اس پر عمل و معاملے میں جو نسارہ کے مقابلے میں ہوا تھا اور جس میں صرف روحانی فتح کا سوال تھا اسجاد کا نام موبائلہ ہے اور اس میں پردہ داری کے تمام امکانی تقاضوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا زیدہ عالم باپ بیٹو شوہر کے درمیان مرکزی حصیت رکھتی تھی اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد ناظرین پیر ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ